اوڈیوز کو پلانٹ کیس نے کیا جس ٹویٹر اکاؤنٹ سے اوڈیوز پھیلائی گئی اس کے خلاف کیا کھا روائی کی گئی اوڈیو لیگس انکوائری کمیشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس نے سوال اٹھا دیئے سپریم کورٹنی اوڈیو لیگس کمیشن کا کام کرنے سے حکم امتنا میں توصیح کر دی چیف جسس امرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ مفروضے کی بنیاد پر چیف جسس کا چارج کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا ایٹرٹی جنرل منصور عثمان آوان نے کہا حکومت کمیشن کے سر یہ اس معاملے کو دیکھے گی میں پہلے بینچ کی تشکیر پر دلائن دوں گا مبینہ آڈیو سے متعلق انکوائری کمیشن کی ٹی او آرز ایک وکیل کی اہلیہ اور چیف جسس کی ساس کی مبینہ آڈیو کا حوالہ بھی دیا جسس مونی بختر نے کہا کہ ایسے تو کل کوئی بھی آڈیو لے کر آئے گا کہ جدزہب بینچ سے الگ ہو جائیں سپریم کورٹ نے بینچ پر اعتراضات پارے فیصلہ محفوظ کر لیا کوئی ایسا کام نہیں کہ جو ساڑھے تین پونے چار سال میں اس نے کرنا تو درکناہ اس نے شروع بھی کیا ہو تیش شدہ منصوبے کے مطابق انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا یہ سیاسی احتجاج نہیں تھا یہ سرکسی تھی یہ بغاوت تھی یہ باقیدہ منصوبہ بندی سے کی گئی اور کسی بغاوت کو اور سرکسی کو سیاسی احتجاج کا نام لے کے معاف نہیں کیا جا سکا بغاوت کو سیاسی احتجاج کا نام دے کر معاف نہیں کیا جا سکتا ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی نہیں ہوگی تو کیا ٹریفک ایکٹ کے تحت ہوگی وفاقی وزیر داکھلہ رانہ صلی اللہ کا باغ میں تقریب سے خطاب کہا ایک آدمی کی امام پر منصوبہ بندی سے پورے ملک میں آگ لگائے گئی نو میں کو سیاسی احتجاج نہیں سرکشی کی گئی منصوبہ بندی کے تحت حساس تنسبات اور تاریخی عمارتوں پر حملہ کیا گیا اس فتنے کی شناک نہ کی تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا ایک بابا رحمتیں جو بابا زحمت ثابت ہوا اب چھپتا پھر رہا ہے اس بابا زحمت نے سازش کی اور نواز شریف کو نااہل کیا سازش کے تحت ملک میں دس سال کے لیے مارشلو لگا دیا گیا آئندہ مالی سال کے بجھٹ کی تیاری شروع وسرع آزم کی سربراہی میں قومی اقتصادی کانسل کا ہمشلاز وفاقی بجھٹ کی ابتدائی خد وقال صافت نیاک ہے بجھٹ کا حجم ایک سو چھالیس کھرب روپے متوقع مالیاتی خزارہ ساٹھ کھرب روپے رہنے کا امکان دفاع بجھٹ کا حجم اٹھارہ کھرب نو ارب روپے کے لگ بھر ہوگا ٹیکس واسونیوں کا حدف بانوے کھرب روپے متوقع نون ٹیکس ٹیپنیو کا حدف اٹھائیس کھرب روپے رکھا جا سکتا ہے بین سے رینکم سپورٹ پروگرام کے لیے چار کھرب تیس ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان جدی ٹیکنالوجی آئی ٹی کے سریعے گاروبار اور دجارت کے فروغ پر خصوصی ریایت دینی کا فیصلہ مزارعاصب نے فیکس ٹیکس رجیم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ماجٹ میں آئی ٹی کے شعبے کے لیے بڑے پیکچھ کی تیاری کی ہدایت بھی کرتی نیا تاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراہد دینی کے اصولی منظوری دے دی گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز پروگرام کی بحالی پر ڈیڈ لوگ برکران آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس کے نئے شنیول میں پاکستان کا معاملہ شامل نہیں ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ٹیکس حدف 98 کرم روپے تک لے جانے پر زور دے رہا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے سالانہ ٹیکس حدف 92 کرم روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے وفاقی حکومت 30 جون تک سٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے حکومت نے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں مسئید اصافہ کر دیا سرکار دستا فیس کے مطابق آئندہ والی ساتھ میں وفاقی ترقیاتی پروگرام ساڑھے گیارہ کھرب روپے کا ہوگا ساڑھے نو کھرب روپے کی ترقیاتی اخراجات وفاقی حکومت کرے گی دو کھرب روپے کے منصوبے نیجی شرعہ کا داری سے مکمل کیے جو آئیں کہ ارگار میں پارلیمنٹ کی ترقیاتی سکیموں کے لکے نفع ارب روپے مختص کرنے کی تشبیز دی گئی ہے سپریم کورٹ میں کیا الیکٹرک نیچکاری کیس کی سماعت عدالت نے درخواست گزار کو معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا کہہ دیا دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے چیزوں کو منصوب کرنا آسان جبکہ اکٹھا کرنا اور بنانا مشکل ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ نے ایک نومک ایشو سے دور رہنے کا لکھ دیا تو دوسرے فارمز بھی یہی کہیں گے جماعت اسلامی کے سیاسی ہمانگی کے قمدار کو سراحتے ہیں جسٹس اثر من اللہ نے کہا عدالت کے الیکٹرکی نیچکاری کے خلاف یہ مقدمہ کیوں ٹیک اپ کرے جسٹس آئیشہ ملک نے سوال اٹھایا عدالت نیچکاری کو کیسے منصوب کرے تیریف کا تائین کرنا نیپرا کا کام ہے عدالت کی اپدرویشن کے بعد جماعت اسلامی نے درخواستیں واپس لے لی جاہنگیر ترین کی نئی سیاسی پارٹی کی ممکنہ تنظیمی اعتداروں کے نام سامنے آگئے عدالت سے تاہیات ناہلی قتم ہونے تک جاہنگیر ترین سیاسی پارٹی کے پیٹرین انچیف ہوں گے عبدالعیلی بخان کو پنجاب کا سفر بنایا جانے کا امکان پرین گروپ کی جانب سے پرویس خٹک عصد قیسر فواس جاثری کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوششوں میں تیزی پرویس خٹک نئی پارٹی میں شامل ہوئے تو انہیں پارٹی جاثری یا پھر سیکیٹری جنرل بنایا جانے کا امکان احریک انصاف کے وائش شیئرمن شاہ ممود قریشی کی نظر بندی غیر قانونی قرار لہور ہائی کورٹ نے فوری رہائی کے لیے سپری ڈنٹر ناڈیالا جیل کو حکم جاری کر دیا لہور ہائی کورٹ راول پرینڈی بینچ کے جج جسٹس جہدری عبدالعزیز نے فیصلہ سنایا شامل ممود قریشی رہائی کے بعد تین روز میں بیان حلفی جمع کرانے کے پابند ہوں فرح شہزادی اور احسن جمیل گوجر کے خلاف تحقیقات میں نیا موڑ نے اپنے آنٹھ سون کو طلب کر لیا فرح شہزادی اور احسن جمیل گوجر کے نام میں 117 بینک آگاؤنٹس کا انکشاف چار فارن بینک آکاؤنٹس بھی سامنے آئے بینک آکاؤنٹس پر بزدار طور حکومت میں مجموعی طور پر ساڑھے چار عرب کی مبیانہ ٹرانسیکشنز کا انکشاف ہوا جی ایس کیو حملے کیس میں گرفتار دو خواتین سمیت مزید تین ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل شناخت پریڈ اڈیالا جیل میں ہوئی ایک خاتون ملزمان پاکستانی نیجاد غیر ملکی شہری ہیں تعلق مند سہرہ سے ہے اب تک ایک سٹھ ملزمان کی شناخت کی جا چکی دوسرے جانب جناہ اس حملے کیس میں پولیس کو مزید 823 افراد کی گرفتاری کا ٹاسک سوم دیا گیا مطلوب افراد کی لوکیشن جناہ اس ٹریس ہوئی پنجاب بھر میں نظر بند افراد کے لیس لاہور ہائی کورٹ میں پیش ریپورٹ کے مطابق پنجاب بھر میں اس وقت ترے پن افراد نظر بند ہیں تین ہزار پینتالیس افراد کو رہا کیا جا چکا کوئٹہ میں ائرپورٹ روڈ پر آلمہ چوک کے خریب ناملوم افراد کی فائرنگ جیرمن پی ٹی آئی کی ناہلی کی درخواست دینے والا وقیل عبدالعزا کے ایڈوکیٹ جا بہر وزیراعلا بلوچستان نے ریپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کے معاونے خصوصی عطاولہ تارڑ نے سینئر وقیل کی حلا کر ٹارگٹ کلنگ قرار دے دی کہا جیرمن پی ٹی آئی نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے عبدالعزا کے ایڈوکیٹ کو قتل کر آیا قتل کا مقدمہ جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف درج کر آیا جائے آئی میف سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے مشکلات برداست کریں گے حکومت کو اپنی اخراجات کم کرنا ہوں گے گورنر خیبر پختنقاہ حاجی قلام علی کی میڈیا سے گفتگو کہا سابق صدر آفد عاصف علی زرداری سے اہم ملاقات ہوئی معاشی سیاسی اور نومہی کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی تباہتہ خیال کیا گیا خواتین کی خوبصورتی کی حفاظت کا کانون لانے کا فیصلہ جالی کاسمیٹکس منانے پر تین سال قید پچاس لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ملے گی خواتین کی عرائش و زباج سے متعلق بل جلد پارلیمنٹ سے منظور کرانے کا فیصلہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پاکستان جنرل کاسمیٹک آثورٹی کا خیام عمل میں لائے جائے گا آثورٹی بزارت سائنس و ٹکنالوجی کے انتظامی کنٹرول کے تحت ایک خود مختیار ادارہ ہوگی کانون کے تحت میکپ کے سامان کی درامت برامت تیاری اور خرید و فروخت کو منظم کیا جائے گا جالی مسئلات بنانے پر سخت کاروائی مشیرنی ضبط اور جالسازی کے مقام کو سین کر دیا جائے گا پنجاب کے سرکاری نیجی سکولز پہ موس میں گرما کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اس آردتے تعلیم نے چھٹیوں کے دوران سرکاری نیجی سکولز پہ سمر کیمپ پر پابندی آئیت کر دی سمر کیمپ لگانے والے سکولز کو سوی کر دیا جائے گا سمر کیمپ کی چیکنگ کے لئے اب سران کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں وارٹننگ بھی جواری تعلیمی دارے 21 آگست سے دوبارہ کھولیں گے موسیقی کراچی میں بسنے والے سب لوگ ہمارے ہیں پیپلز پارٹی عوامی خدمت کا مشن جاری رکھے گی پیپلز پارٹی کے نامزد میر کراچی مرتضیہ وہاب کی نیوز کانفرنس کہا میر کا الیکشن پندرہ جون کو ہوگا میر بنا تو آپ لوگوں سے رابطے مزید استوال ہوں گے پندرہ جون کے بعد آپ کی آواز کراچی میں بھی مضبوط ہوں گے شہر کے لوگوں کا منڈیٹ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے منڈیٹ پہ ڈاکہ پڑے اور عدالتیں کہیں کہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ عدالتوں کو سوچنا ہوگا پھر ان کا سبجیکٹ ہے کیا اگر ہمارے مستقبل کو برباد کر کے ڈاکہ ڈال کے آپ ڈاکہوں کو مسلط کر دیں اور آپ تماشا دیکھتے رہیں تو پھر آپ کا منڈیٹ ہے کیا پھر ریلیف ہمیں کہاں سے ملے گا عدالتوں کے لیے بھی یہ سوالی نشانے ہم مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ گراجی کا منڈیٹ پورے پاکستان کا منڈیٹ کہلاتا ہے گراجی کے لوگوں کو وٹیرہ شاہی نظام کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی حمیر جماعت اسلامی قراجی حافظ نیمو رحمان کی نیوز کانفرنس حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ باہر سے میر لانے کا قانون پاس کرایا گیا یہ جان چھوڑانے والی بات نہیں چھولے گی کون سے قانون کے تحت یہ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر کیا الیکٹرک نے بجلی کی قیمت میں ایک روپے پچپن پیسے فیل یونٹ اضافہ کر دیا اضافہ ویقاب وفاقی حکومت کے درخواست پر کیا گیا اضافہ کا اطلاق مئے جون اور جولائی تین ماہ کے لیے ہوگا اسلام آباد لاہار اور قراجی ارپورٹس کی سیکیورٹی آرڈٹ مکمل برطانی محفر ٹرانسپورٹ کا واپس سیکیورٹی آرڈٹ مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ برطانی محفر ٹرانسپورٹ کا پاکستان کے ارپورٹس پر سیکیورٹی اقدامات پر اتمنان کا اصحار دورے کا مقصد اسلام آباد لاہار اور قراجی سے براہ راست برطانیہ جانے والی پروازوں کی سیکیورٹی کو مزید معاصر بنانا ہے مختلف سکولز کے طلبہ کا اپنے اسادزہ کے ساتھ جناحہ اس لاہار کا دورہ طلبہ نے کہا نو میں یہ قومی سانحہ ہے شرپ پسندوں نے شہدہ کی حرمت کو بھی پامال کیا جو انتہائی شرم ناکمل ہے یہ بہت تکلیف دے لمحات ہیں اسادزہ نے کہا منظم سانزش کے تحت تقریب کاری کی گئی شرپ پسند اور ان کے آلائے کار یاد رکھی ایسی سانزشوں سے فوج اور پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے فوج کا دشمن اصل میں پاکستان کا دشمن ہے طلبہ اور اسادزہ نے شرپ پسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ کیا سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کراچی کے مویشی منڈی میں مویشی قیامت کا سلسلہ جاری ناؤدرن بائی پاس پر ایشیا کی سب سے بڑی منڈی میں دو وی آئی پی سمیت تیرہ بلوک بنا دیئے گئے انتظامیہ کے مطابق منڈی میں ملک کے مختلف علاقوں سے بکرے، دمبے، گائیں، بیل اور اونٹ لائے گئے بیپالیوں اور خریداروں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے بہر ایارپ میں ممکنہ دوفان محفو موسمیات نے الڈ جاری کر دیا ہے جنوب مشروع کی بہر ایارپ میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل کراجی سے فاصلہ پندرہ سو کلومیٹر اگلے اٹھارہ سے جو بس گھنٹے میں ڈپریشن ٹروپیکل سائیک آن لون میں تبدیل ہو سکتا ہے محفو موسمیات کے مطابق پاکستان کے کسی ساحلی علاقے کو کوئی خطرہ نہیں لاہور، ملتان اور جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش بعض مقامات پر یالہ باری ہوئی موسم خوشکوا محفو موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان موجود ہے موسیقی